سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چالاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی سپنا کی سالگیرہ تھی اس موقع پر خرگوش کو بھی تعاوت دی گئی تھی آج صبح صبح خرگوش نے اپنے کپڑوں پر اس طریقی پالس سے اپنے جوتے چمکائے بالوں میں کنگی کی اور اچھی طرح سے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر گھر سے روانہ ہوا رستہ زیادہ دور کا نہ تھا موسم بھی بہت خوشگوار تھا اس لیے خرگوش بڑے مزے سے اچھلتا کوتا گاتا ہوا چلا جا رہا تھا راستے میں کچھوے سے اس کی ملاقات ہو گئی جنگل میں سارے جانوروں کے گھر تھے ایک نہیں تھا تو کچھوے کا دراصل کچھوہ ہر وقت اپنے گھر کو اپنی پیٹ پر لا دے چلتا ہے اس وقت بھی کچھوہ اسی طرح چل رہا تھا خرگوش نے کچھوے کی پیٹ پر دستک دی اور کہا میاں کچھوے اندر ہو ہاں بھئی یہی ہوں میں تو اپنے گھر کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں اس سے بڑا آرام ملتا ہے جہاں کہیں کسی دشمن نے حملہ کیا میں نے اپنے ہاتھ پاؤں اندر کر لیے اور گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا بہت امدہ ترکیب ہے کہاں جا رہے ہو آج سپنا کی سالگیرہ ہے نا وہیں جا رہا ہوں ختیا کولی کے گھر بھائی میں کبھی وہاں گیا نہیں مگر ختیا کولی اور اس کی لڑکیوں کی بڑی تعریف سنی ہے مجھے بھی لے چلو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی چلو چلو اس میں کیا حرج ہے قریب ہی تو گھر ہے تھوڑی دیر کے بعد دونوں دوست ختیا کولی کے گھر پہنچ گئے لڑکیاں باہر برامدے میں انہیں لینے کیلئے آ گئیں انہوں نے کچوے کی بھی بڑی خاطر توازوں کی کیونکہ کچوے بہت آہستہ چلتا تھا اس کا قد بھی بہت چھوٹا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ زمین سے اوپر کچھ دیکھ ہی نہ سکتا تھا اس لئے ختیا کولی کی لڑکیوں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پھر اسے ایک اونچی میز پر رکھ دیا جہاں سے کچوہ سارے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا باقی لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے مگر کچوہ آج سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا گیا تھا اس لئے خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا باتیں ہوتے ہوتے گفتوبو کا رخ لومر اور اس کی حرکتوں کی طرف مڑ گیا ختیا کولی اور اس کی لڑکیوں نے خرگوش کے گھوڑے کا قصہ سنایا کہ کس طرح سے لومر بے وکوف بنا لڑکیاں ہستے لگیں کچوہ بھی خوب ہسا کیونکہ وہ بھی لومر کو پسند نہ کرتا تھا خرگوش نے اپنی نئی پتلون کو جھاڑتے ہوئے کہا آج میں لومر پر چڑھ کر نہیں آیا کیونکہ کل میں نے بہت دیر تک اس کی پیٹ پر سواری کی آج اس سے چلا نہیں جاتا بہت جلت تھک جاتا ہے میں سوچ رہا ہوں سپنا لومر کو بیچ دوں کمبخت بڑھا ہو گیا ہے سواری کے کام کا نہیں رہا اگر تم اسے بیچنے ہی پر تلے ہو تو بھائی اسے دور کسی جنگل میں جا کے بیچنا کمبخت بہت زبان دراز ہے کل بھی مجھے رستے میں مل گیا تھا تو اس نے مجھے اور میرے خاندان والوں کو وہ گالیاں سنائی ہیں کہ میں کیا کہوں اے لو دیکھی امہ تم نے اس بطمیز لومر کی حرکت کچھوے بھائی کو گالیاں دے رہا تھا اور بیچارے ہمارے کچھوے بھائی کس قدر شریف ہیں کتنے اچھے کتنے سویٹ خطیا کولی نے سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہاں بھلا یہ بھی کوئی بات ہے تم ضرور اسے بہچ دو لومر جانوروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے جس وقت لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے لومر دروازے سے کان لگائے سب سن رہا تھا اسے خرگوش پر بڑا غصہ آیا وہ جھٹ دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور عداب عرض کیے بغیر سیدھا خرگوش کو پکڑنے کے لیے لپکا لومر غصے میں بولا ہاں بھلا یہ بھی کوئی بات ہے چاروں طرف کھلبلی سی مچ گئی کرسیاں سٹول تپائیاں اوندھی ہو گئیں لڑکیاں چیخ مار کے باہر برامدے میں بھاگیں کچوہ میس پر قسم ساتھا ہوا ہلنے جلنے کی کوشش کرنے لگا قریب تھا کہ لومر خرگوش کو پکڑ لے کہ اتنے میں کچوہ زور سے اپنی میس سے سرکا اور لومر کے سر پر جا گرا کچوہ تو تم جانتے ہو بہت وزنی ہوتا ہے سر پر گرتے ہی لومر وہیں فرش پر بہوش ہو گیا اور خرگوش در کے مارے چھلانگ لگا کر چمنی میں جا چھپا تھوڑی دیر کے بعد جب لومر کو ہوش آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ دو ایک تپائیاں اوندھی پڑی ہیں دو ایک کرسیاں ٹوٹی پڑی ہیں ایک صوفے کے نیچے کچوہ چھپا بیٹھا ہے اور کھتیا کولی لڑکیوں کو لیے باہر برامدے میں کھڑی ہے اور در کے مارے کام رہی ہے لومر نے پہلے تو اپنے سر پر ہاتھ پھیرا جب معلوم ہوا کہ سر سلامت ہے تو اس نے اتمنان سے ادھر ادھر دیکھا اور چپکے چپکے خرگوش کو ڈھوننے لگا مگر وہ اسے کیسے دکھائی دیتا تھوڑی دیر اسی طرح ڈھوننے کے بعد یکا یک لومر کے کانوں میں کسی کے زور سے چھینکنے کی آواز آئی اچھا اچھا لومر چونکا یہ آواز چمنی کے اندر سے آئی تھی جہاں خرگوش دپکا بیٹھا تھا لومر مسکرا دیا اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چمنی کے اندر کالک خرگوش کی ناک میں گھس گئی ہے اسی وجہ سے اسے زور کی چھینک آئی کہ وہ اسے روک نہ سکا لومر نے چمنی کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا آج تم پکڑے گے اب خریت اسی میں ہے کہ سیدھے سیدھے چمنی سے نیچے اتراؤ نہیں تو میں آگ جلا کے چمنی میں دھوا کرتا ہوں مگر چمنی کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا لومر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا پھر باہر سے لکڑیاں لے کر اندر آیا اور انہیں آتش دان میں رکھنے لگا یک یک اس کے کانوں میں کسی کے ہسنے کی آواز آئی خرگوش تھا جو چمنی کے اندر سے زور زور سے ہس رہا تھا کیوں ہس رہے ہو میں کیوں تمہیں بتاؤں میں آج بہت خوش ہوں کیوں خوش ہو واہ میں تمہیں کیوں بتاؤں تم تو میری جان لینے پر تلے ہوئے ہو اگر کوئی کام کی بات ہوئی تو تمہاری جان بخشی کر دوں گا یہاں اوپر چمنی میں کسی نے ایک صندوق چھپا کر رکھ دیا ہے جس میں اشرفیاں ہی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں جھوٹے اعتبار نہ آئے تو چمنی میں مو ڈال کر دیکھ لو میں اوپر سے تمہارے لئے اشرفیاں پھینکتا ہوں جب لومر نے لالچ میں آ کر چمنی کے اندر مو ڈالا تو اوپر سے خرگوش نے اشرفیوں کے بجائے اس کی آنکھوں میں کالک جھونک دی لومر نے چلاتے ہوئے اپنی تھوٹنی چمنی سے باہر نکالی مگر وہ تھوڑی دیر کے لئے اندھا ہو چکا تھا اور بے بسی میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اسی طرح آنکھیں ملتے ہوئے ان کو دھونے کے لئے کھڑکی سے باہر نکل بھاگا اس کی یہ حالت دیکھ کر خرگوش پڑے اتمنان سے چمنی سے نیچے اترا گرس سے اپنے کپڑے ساف کیے چھڑی ہاتھ میں لئے سیٹی بجاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا لڑکیاں اسے دیکھا حیران ہو گئی کیونکہ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ اب لومر نے خرگوش کو کھا لیا ہوگا سپنا نے خرگوش سے پوچھا لومر کا کیا ہوا؟ خرگوش نے بڑے اتمنان سے کہا میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا ہے میاں لومر مجھے تمہاری یہ حرکتیں ذرا پسند نہیں تم نے سپنا کی سالگیرہ پارٹی چوپٹ کر دی اب خیریت اسی میں ہے کہ تم چپکے سے یہاں سے کھسک جاؤ ورنہ میں تمہیں گردن سے پکڑ کر برامدے میں لے جاؤں گا اور سب کے سامنے چاپک مار مار کر تمہاری کھالو دیڑ دوں گا یہ کہہ کر خرگوش نے اپنے کوٹ کا کالر ٹھیک کیا اور اپنے دوست کچوے کو اپنے ساتھ لیا اور سب سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا سپنا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چالاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چالاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومر کے کردار میں تھے عرفان بھٹی غنیا غمپا اور سپنا کے کردار میں تھی سویبہ ارشد ریکارڈگ انجینئر واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی